بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندہ کا رحمت اللہ العالمین سے معافی مانگنے کا واقعہ ابن جریر کی روایت ہے فتح مکہ کے موقع پر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئیں تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ان بیعت کرنے کے لئے آنے والوں میں حضرت ہندہ بھی تھی جو عطبہ بن ربیعہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی یہی تھی جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چیر کر کلیجہ چبایا تھا اس وجہ سے یہ ان عورتوں میں ایسی آلت میں آئی تھی کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچان لیں گے اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں مگر وہ عورتیں سب خاموش رہیں اور ہندہ کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کر دیا آخر ہنی کو کہنا پڑا یہ ٹھیک ہے جب شرک سے ممانت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایا پھر حضرت عمر سے کہا ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کریں اس پر ہندہ نے کہا میں ابو صفیان کی معمولی سی چیز کبھی کبھی لے لیا کرتی ہوں کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں اور میرے لیے یہ حلال بھی ہے یا نہیں حضرت عبو صفیان بھی اسی مجلس میں موجود تھے یہ سنتے ہی کہنے لگے میرے کھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لیا ہے خواب و خرچ میں آگیا ہو یا اب بھی باقی ہو وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چیرنے والی اور پھر اسے چبانے والی عورت ہندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر اور یہ حالت دے کر مسکرا دیئے اور انہیں اپنے پاس پلا لیا انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھام کر معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہی ہندہ ہو ہندہ جی ہاں فرمایا جاؤ آج میں نے تجھے معاف کیا موسیقی